دے جو یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالنا اننی فی بحر ہم مغرقن از یدی صحیل لنا اشکالنا شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتا الا علی لا صیف الا ظنفقہ وعی صاحب بس کا کہ زیر احتمام چشنِ ولادتِ عزیل مرتضا علیہ السلام محفلِ ملاد انعقاد پذیر ہے میں اس پروگرام کا آغاز تلاوتِ پرانے پاک سے کرنے جا رہا ہوں تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ حضور کی بارگاہ میں التجاہ کریں کہ اپنی بارگاہ میں یہ چھونٹی سی آجزانہ کوشش ہماری قبول فرمائیں اور ہمیں اس طرح کی پروگرام مرتے رہنے کی تفیق عطا تلاوتِ پرانے پاک کے لئے میں دعوت دے جا رہا ہوں کاری غلام مرتضا صاحب سے کہ کاری غلام مرتضا صاحب تلاوتِ پرانے پاک سے ہمارے دلوں کو مولد رہی حرہ کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم والله الذي لا إله إلا حضور عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذي لا إله إلا حضور الملک القدوس الصلاة والمؤمن المعلمين العزیز العزیز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو اللہ الخالق البارئ المصبر له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ صدق اللہ العظيم یہ تھے جناب تاری غلام ارتضا صاحب جو تلاوت قرآن پاتھ ہمارے دلوں کو محتر فرما رہے تھے مجھے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث مبارکہ یاد آگئی کہ آپ نے فرمایا اے علی آپ سے سوائے مومن کے محبت کوئی نہیں کر سکتا اور سوائے منافق کے بغض کوئی نہیں کر سکتا ہمیں مومن ہونے پر ہم دعویٰ تو نہیں کر رہے لیکن آقا علیہ السلام کے الفاظوں کا فیض ضرور حاصل کر رہے ہیں کہ اگر ہم ان کی محفل سجائے بیٹھے ہیں تو یہ انہی کا کرم ہے تو آپ لوگ بھی گھروں میں بیٹھ کر جو اس پرورام کو دیکھ رہے ہیں آپ بھی درود پاک پڑھ کے آقا علیہ السلام اور ان کی آل کی بارگاہ میں پیش کریں اور اپنی حاضری لگوائیں یہ بہت ہی بابرکت گھڑیاں ہیں کہ پوری کائنات میں مولا کائنات کا یومِ ولادت میں آیا جا رہا ہے کوئی کیک کاٹ رہا ہے کوئی محفلِ ملاد کر رہا ہے ہر بندے کا اپنا اپنا انداز ہے لیکن ہر بندہ اپنی محبت عقیدت پیش کر رہا ہے ہم نے بھی اسی محبت اور عقیدت کو پیش کرنے کے لئے یہ پروگرام سجایا ہوا ہے تو میں اب اپنے پروگرام کو آگر لے کر جا رہا ہوں ہمارے پاس اس وقت جو آواز ہے الحمدللہ یہ پاکستان کا کوئی چینل ایسا نہیں ہے جس چینل پر انہوں نے پڑھا نہیں بہت ہی پیاری آواز بہت ہی خوبصورت انسان کسی طرف کے محتاج نہیں جناب نمان ارشد غوری صاحب سے التماس کرتا ہوں کہ وہ حضور کی بارگاہ میں حدیعہ نات پیش کرنے کے بعد مولا کائنات کی بارگاہ میں بھی حاضری لگوائیں تاکہ اس پروگرام کا جو اصل میسج ہے وہ سرکار کی نات سے ہوتے ہوئے مولا کائنات کے قدموں کو ہاتھ لگا کر آپ تک پہنچے جناب نمان ارشد غوری صاحب سمیل علیم بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین و ناظرین آج کا یہ خوبصورت پروگرام جشن ملو دے کعبہ سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باز حادت کے سلسلے میں بڑا خوبصورت ایک پروگرام جو ہے وہ وائس آف ڈسکا نے انعقاد کیا ہے میں بڑا مشکور ہوں ڈاکٹر امین رضا صاحب کا اور خطیب حسین صاحب کا جو کہ نکابت کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں آج کی یہ خوبصورت محفل آج کی یہ خوبصورت لائیو کورٹ جو ہے جشن ملو دے کعبہ کے حوالے سے جامعہ مسجد انوار چشتیا سے ہم لائیو چل رہے ہیں اور حافظ غلام اتزا صاحب ذلعی صدر پاکستان سننی تحریک آپ کی مجودگی میں آپ کی صدارت میں یہ پروگرام چل رہا ہے تو انشاءاللہ نات ہوگی مناقب ہوں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی تو ناتے رسول مقبول پیش کرتا ہوں صلی اللہ علیہ رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو سدا سلکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو سدا سلکار سنتے ہیں سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سر آئینہ سر آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں میں صد کے جاؤں ان کی راہ مطل عالمینی کے میں صد کے جاؤں ان کی راہ مطل مطل عالمینی کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں بھیج کر دیکھو گناہگارو درودے والی ہانا بھیج کر دیکھو وہ اپنے امتی کا نغمیں کردار سنتے ہیں وہ اپنے امتی کا نغمیں کردار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی کھڑے رہتے ہیں اہل تخت بھی دہلیز پر ان کی فقیروں کی صدایں بھی میرے سرکار سنتے ہیں فقیروں کی صدایں بھی میرے سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور کیا خوبصورت مکتہ ہے مظفر وارثی صاحب کا یہ کلام ہے مظفر جب بھی محفر میں میں ان کی نات پڑتا ہوں مظفر جب بھی میں فرمیں میں ان کی نات پڑتا ہوں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہی سے دو سدا سرکار سنتے ہیں سنتے ہیں یہ ایک خوبصورت نات تھی اب میں مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کی بارگاہ میں ملکبت بیش کروں گا جو کہ آج کا موضوع بھی ہے بڑا خوبصورت کلام ہے بَخُدَا يَلِي سَبَنْدَا بَخُدَا يَلِي سَبَنْدَا بَخُدَا يَلِي سَبَنْدَا نا ہوا نا ہے نا ہوگا کوئی پھر حرم میں پیدا نا ہوا نا ہے نا ہوگا نا ہوا نا ہے نا ہوگا بَخُدَا يَلِي سَبَنْدَا بَخُدَا يَلِي سَبَنْدَا دُلَا خُدَا کے گھر کا دُلْہَن نبی کے گھر کی دُلَا خُدَا کے گھر کا دُلْہَن نبی کے گھر کی دُنیا میں ایسا رشتہ دُنیا میں ایسا رشتہ نا ہوا نا ہے نا ہوگا نا ہوا نا ہے نا ہوگا نا ہوا نا ہے نا ہوگا بَخُدَا يَلِي سَبَنْدَا نا ہوا نا ہوا نا ہوا تُو سبھی رسول سمجھے جو ریدہ عریق نا ہوا نا ہوا نا ہے نا ہوگا نا ہوا نہ ہے نہ ہوگا با خدا یا لیسا بندہ اور زہرہ پہ بھونک کر تو جتنا ہوا ہے رسوہ زہرہ پہ بھونک کر تو جتنا ہوا ہے رسوہ کسی اور پر یہ دھوکہ زہرہ پہ بھونک کر تو جتنا ہوا ہے رسوہ ایسا تو کوئی رسوہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا با خدا یا لیسا بندہ مولا علی ہے مولا مولا علی ہے مولا امت کا اور مولا اور کیا خوبصورت مکتہ ہے کہ جیسے علی جی چاہے ویسے حضین کو رکھیں جیسے علی جی چاہے نوکر کو کوئی شکوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا نوکر کو کوئی شکوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا با خدا یا لیسا بندہ نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا کوئی پھر غرم میں پیدا نہ ہوا نہ ہوا نہ ہے نہ ہوگا با خدا یا لیسا بندہ ایک اور بڑی مقبولِ بھارگاہ اور مشہور کلام ہے آج کے دن کی بناس پر سے وہ پیش کرتا ہوں اس کے بعد خطاب اور دعا بالکل اقتصار کے ساتھ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے سناو نعرہ یا لیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے سناو نعرہ یا لیدہ پڑھنا کسیدہ زخرا دا شوہر پیران دا پیرے میں کیاڑ ساواں کینڈا امیرے تا تُس سراتوں ارشے اولاتیں تا تُس سراتوں ارشے اولاتیں سارے دا سارا او رکبہ یا لیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ پڑھنا کسیدہ اکیام والے اک خاص والے جڑا خاص والے زہرا دلالے اکیام والے اک خاص والے جڑا خاص والے زہرا دلالے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے نیزے تے چڑھ کے قرآن سناوے سب نوں پڑھاوے سب نوں پڑھاوے او کلمہ نبیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے سناو او نعرہ علیدہ پڑھنا کسیدہ جھکیاں میں درتے بن کے سوالی عزت ملیے جگتوں نرالی جھکیاں جھکیاں میں درتے بن کے سوالی عزت ملیے جگتوں نرالی پہ لوک آندے میں کھوں کلندر پہ لوک آندے میں کھوں کلندر سگھاں مگر میں سگھاں مگر میں علیدہ گلیدہ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے سناو او نعرہ علیدہ پڑھنا کسیدہ رتبہ کمالِ علی لازوالِ رتبہ کمالِ علی لازوالِ سارے جہان جوں سارے جہان جوں علی بے مثالِ پڑھنا کسیدہ حق دے ولیدہ ملکے سناو نعرہ علیدہ پڑھنا کسیدہ ماشاءاللہ یہ تھے نمان رشد غوری صاحب کہ جو ناتِ رسولِ مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بارگاہِ مولاِ کائنات میں مناقب پیش کر رہے تھے اب ہماری شہر کے مشہور و معروف حضرتِ اللامہ اسماعیل حقی صاحب آپ سے مخاطب ہوں گے آج کا دن بے شک خوشی اور مصرد کا دن ہے لیکن اس خوشی اور مصرد کے ساتھ ساتھ لمحہ فکریہ بھی ہے ان کا نام لینا اور ان کے نام کو پھر مسیوز کرنا یہ دونوں چیزیں ڈیفرنٹ ہیں برائے مہربانی ہم آپ سے التماس کرتے ہیں کہ ان کا نام لے کر آپ بعد محفلے سجائیں لیکن جو جو کچھ سوشل میڈیا پر دیکھنے کو ملتا ہے یہ ان کی تعلیمات نہ تھی نہ ہیں تو اپنے گھروں میں سرکار کا ذکر سجائیں سرکار کی آل کا ذکر کریں ان کی یاد کو تازہ کریں وہ ہر وقت یاد ان کی تازہ ہی ہے لیکن ہم بھولے بیٹھے ہیں برائے مہربانی حضور کی آل سے محبت سکھائیں اپنے بچوں کو اور حضور سے محبت تقاضہ کرتی ہے کہ کم از کم ہم چوبیس گینٹوں میں کچھ ٹائم تو حضور کے لیے نکالیں ہمارے پاس دنیا کے معاملاتوں کے لیے ٹائم تو ہیں لیکن ان کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا اور بعد میں ہم پھر اپنے گھروں میں پریشانیوں میں مبتلا ہوتے ہیں تو پھر سوچتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے یہ غفلت ہے اس غفلت سے نکلیں اور اپنے ایمان کو تازہ کریں وائس آف ڈسکا کے زیر تمام آج کا پروگرام جو چل رہا ہے ہمارے چیف ایکزیکٹیف صاحب جناب امین رضا مغل صاحب ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اس طرح کی محافل ہوتی رہیں اور یہ ان کی محبت ہے کہ وہ ہمیں مل بیٹھنے کا ایک بہانہ ہمارے لیے بنا دیتے ہیں اور ہماری بخشش کا یہی ایک ذریعہ ہے ہمارے پاس مگر نہ دنیا کے معاملات میں اتنے الجے ہوئے ہیں ساری دنیا الجے ہوئی ہے یہ تو اللہ پاک کام پر خاص فضل ہے کہ ان دنوں میں ہمیں ان کی یاد منانے کی توفیق بخش دیتا ہے اللہ پاک وگرنہ آج چند دوست ہم یہاں بیٹھ کر ان کا ذکر کر رہے ہیں جو نہیں کر رہے انہیں اپنے مقدر پر سوچنا چاہیے اور ہمارے لیے خوش بختی صرف اللہ کے فضل سے ہی ہے وگرنہ ہم میں کچھ کمال نہیں میں علامہ صاحب سے پہلے دو اشار سنانا چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ آئے تو قابے نے کیا سجدہ انہیں مصطفیٰ آئے تو قابے نے کیا سجدہ انہیں کیوں نہ پھر مولا کی قابے میں ولادت ہوتی اور دامنے سرور عالم میں وہ آنکھیں کھولیں دامنے سرور عالم میں وہ آنکھیں کھولیں کیوں خطیب ان کی زیارت نہ عبادت ہوتی میں علامہ صاحب سے ملتمیس ہوں کہ وہ مولا کائنات کی محبت عدب کے حوالے سے گفتگو فرماتے ہوئے اسلاحن گفتگو بھی معاشرے کے لیے فرمائیں کہ ہم کتنے دور ہوتے جا رہے ہیں ان سے اور ہمیں ان دوریوں کو کم کرنا ہوگا کسی میں ہماری نجات ہے جناب علامہ محمد اسماعیل حقی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدن لکا یا رب العالمین ومسلین علیکا یا رحمتا للعالمین ومسلین علیکم یا اصحاب الانبیاء والمرسلین ومسلین علیکا یا سیدی وسندی ویا سید الاولیاء والمتقین وامام المتقین وقائد الغر المحجلین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی في القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ اسم العالم من السیطان اللہین الرجیم ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ النبی حسبق اللہ ومن اتبعاك من المؤمنین صدق اللہ العظیم قال اللہ تعالی في شان حبیبه ان اللہ وملائکته يسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنون صلو علیہ وسلمون تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا علیہ وصحابہ بارک وسلم صلاة والسلام علیك یا سیدی یا رسول اللہ وعلا علیہ وصحابہ یا سیدی یا محمد الرسول اللہ بحمد اللہ تبارک و تعالی ہم اس وقت نہ کسی سیاسی نہ معاشی نہ سماجی بلکہ خالصتا اللہ اور اس کے رسول کی رضا کی خاطر وعی صاحب دسکا کے ازر احتمام حضور مولائی مولائی کل حضرت علی مرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ القریم آپ کے ذکر کی محفل میں موجود ہیں میں دعا گو ہوں خدا عز و جل کل امت مسلمہ پہ اپنی کروڑ ہاں رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے اور اس پروگرام کے اگنائزر جناب محتل مقام عزت محف محمد امین رضا مغل صاحب اور ان کی پوری ٹیم اللہ پاک سب کو اس کا بہترین عجر اور سل آتا فرمائے خدا عز و جل کا بڑا شکر اور رحسان ہے کہ جس نے تمام تر مخلوقات میں سے انسان کو اشرف اور افضل خلق فرمایا اور پھر انسانیت میں انبیاء و مرسلین کو ممتاز فرما کر اپنے محبوب دانائے غیوب احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو پوری کائنات میں ممتاز فرمایا اور ہم پر اللہ تعالی کا شکر اور احسان واجب ہے کہ اپنے پیارے محبوب صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا چونکہ انبیاء و مرسلین کا سلسلہ جناب رسالت معاب ختم الرسول سرکار انبیاء صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پہ منقطع ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا یہ ہمارا ایمان ہے ایمان کی بنیاد ہے تو قیامت تک رسول خدا صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جنائبین ہیں انہی کے ذمہ پر اللہ تعالی نے ہم تمام کی ہدایت اور ہم تمام کی نجات کا ایک ذریعہ بنایا رسول خدا کے تمام نائبین ہا وہ اصحاب رسول ہوں ہا وہ آل رسول ہوں تمام کے تمام ہمارے سروں کے تاج اور تمام کی عزت و تقریم ہر مسلمان کے اوپر واجب ہے سرکار انبیاء صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ اللہ کا ان سے وعدہ ہے وَقُلْ لَمْ وَعْدَ اللَّهُ الْحُسْنَةُ اور رسول خدا کی اہلِ بیت جن کی تہارت کی قسم خود خدا نے قرآن مجید فرقان حمید میں اٹھائی ہر مسلمان کو چاہئے کہ رسول خدا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان دونوں سرمایوں کی ہمیشہ عزت و تقریم کرے آج جس ہستی کا ہم یہاں ذکر خیار کر رہے ہیں امیر المؤمنین خلیفة المسلمین دماد رسول زوج بطول تاجدار حل عطا حضرت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الكریم اللہ تعالی نے جو آپ کو شان عطا فرمائی ہے خدا عز و جل نے صحابہ اکرام کو ارشاد فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو عنہ اور اہل بیعت کے مطلق ارشاد فرمایا وَيُطَحِرَكُمْ تَطْحِرَا اللہ تعالی نے جنابِ حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ کمال بخشا ہے کہ اگر آپ صحابہ کی صحف میں ہیں تو آپ صحفہ اول میں اور اگر آپ اہل بیعت میں ہیں تو اہل بیعت آپ کے بغیر مکمل ہی نہیں ہے اللہ تعالی سرکارِ انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پیارے صحابہ اور اپنے اہل بیعت کے متلق جو قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں حکامات اللہ تعالی نے نازل فرمائے اگر ان کو دیکھا جائے تو پورا قرآن جو ہے وہ ہمیں جہاں انبیاء و مرسلین اور رسولِ خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت پر ایمان لانے کا حکم دیتا ہے ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالی ہمیں قرآنِ مجید فرقانِ حمید میں اصحابِ رسول کا بھی اور اہلِ بیعت کا بھی عدب و احترام اور ان کا حیاء کرنے کا حکم دیتا ہے میں چند ایک روایات حضرت تیری متضاشر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور جو مجودہ دور کے اندر جس طرح کہ میرے عزیز بھائی نے میری توجہ دلائی جو آج کل جھگڑے چل رہے ہیں ان کے حوالے سے مختصر گفتگو کرنے کے بعد انشاء اللہ اجازتہ ہوں گا سب سے پہلے حضرت علیہ مرتضی شہر خدا رضی اللہ تعالی نہوں کی شان اس قدر ہے کہ کوئی بندہ اس کا اندازہ یا کوئی خطیب اپنی زبان سے بیان کرنے سے کوئی بندہ بیان کر سکتا یہ نہیں ہے سارے خطیب اس بات سے قاسر ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ جن کو فرمائے یا علی انت منی وانا منک اے علی تو مجھ سے ہے اور میں تجھ سے ہوں یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ فرما رہے ہیں کوئی اور نہیں اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ جس کے جسم کو اپنا جسم فرمائیں جس کے گوشت کس قدر بلند و بالا شان ہے اس ذات کی جس کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواقعات کے موقع پر سارے صحابہ کبار رضوان اللہ تعالی علی مجمعین جمع ہے اور رسول خدا سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا رہے ہیں مولا کائنات فرماتے ہیں میں پیچھے پریشان ہوں اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہ پتہ نہیں کیا وجہ بلاخر آخر میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولائی ومولائی کل کو بلاتے ہیں اور بلا کے فرماتے ہیں یا علی انت اخی فی الدنیا والا آخرہ علی الدنیا اور آخرت میں تو میرا بھائی ہے یہ ممتاز حسیت یہ شانِ کمال اللہ تعالی نے صرف حضور مولا کائنات کو عطا فرمائی حضرت علی مطزع شعر خدا رضی اللہ جامع ترمزی کے روایت ہے میں اگر پڑھتا چلا جاؤں گا تو سینکڑوں نہیں لاکھوں نہیں کروڑ ہاں فضیلتوں کی حامل ہے آپ کی ذات لیکن میں چند یہاں ارض کر دوں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاہ فرماتے ہیں انت قسیم الجنت والنار یا علی اے علی جنت اور جہنم کے پروانے تم عطا کروگے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من کنت مولاہ فعلی مولا اور پھر دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں اللہ موالی منوالاہ وعادی منوالاہ اے علی جس جس کا میں مولا اس اس کا تم مولا اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ جس کو علی دوست رکھے یا جو علی کو دوست رکھے مولا تو بھی اسے دوست رکھ اور جو علی سے بغض رکھے علی سے دشمنی رکھے مولا تو بھی اسے دشمنی رکھ اور یہ ممتاز حسیت صرف مولا کائنات کی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءات فرماتے ہیں جامیتر مزیم پڑا باب ہے سرکار ماتے ہیں قال الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا يحبك الا مؤمن ولا يبغذك الا منافق او کما قال علیہ الصلاة والسلام فرمائے علی تجھ سے کوئی محبت نہیں کرے گا بجوز مومن کے اور تجھ سے کوئی بغض نہیں رکھے گا بجوز منافق کے یہ سرکار مولا کائنات کی شان اور حضرت علیہ متضا شہر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ نے ساری زندگی خود آپ کا مقام آپ کی زبان سے جب کسی صاحب نے سننا چاہا تو پوچھتے ہیں یا علی اللہ کے رسول کے بعد سب سے زیادہ بلند و مرتبہ مقام کس کا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پوچھتے ہیں جناب ان کے بعد کس کا مقام ہے فرماتے ہیں ان کے بعد فروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو صاحب خود کہتے ہیں جناب اس کے بعد تو پھر آپ ہی ہوں گے فرماتے ہیں اس کے بعد عثمان ہے میں تو عام سا مومن ہوں میں تو عام سا مومن ہوں یہ حضور مولا کا جن کی شان میں قرآن کی آیات اتنے ہیں اور جن کی شان زبان مصطفیٰ سے بیان ہو وہ فرماتے ہیں میں تو عام سا مومن ہوں عبقر صدیق نبی پا کے بعد اور یہ آل سنت کا متفقہ حقیدہ ہے افضل بشر بعد الانبیاء بالتحقیق جناب حضرت عبقر صدیق اسوائق المہرکہ میں ہے جناب صدیق اقبر رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اور حضرت مولا کائنات رسول خدا کے دروازے پہ اکٹھا پہنچتے ہیں اور کھٹ کھٹانا چاہتے ہیں لیکن دو عدب کے لئے ہاتھ پیچھے کرتے ہیں عبقر صدیق کہتے ہیں علی آپ دروازہ کھٹ کھٹائیں کیونکہ آپ مصطفیٰ کے بھائی ہیں اور جناب علی مرتضیٰ فرماتے ہیں جناب آپ دروازہ کھٹ کھٹائیں کیونکہ آپ مصطفیٰ کے یار ہیں حبیب ہیں دوست ہیں آپ فرماتے ہیں نہیں آپ مصطفیٰ کے دروازہ کھٹ کھٹائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کمال تا فرمائے کہ آپ مصطفیٰ کے داماد ہیں فرماتے ہیں حضور نہیں آپ دروازہ کھٹ کھٹائیے کہ آپ مصطفیٰ کے سوشن ہیں دونوں ایک دوسرے صاحب کی شانے بیان کرتے کرتے خود رسول خدا جناب جبریر سرکار کی بارگاہ میں آذر ہوتے ہیں اور سلام پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ مجھے حکم دے رہا ہے کہ تمام تر فرشتے اس بحث کو دیکھ کر منتظر ہیں کہ آج پتا چلے کس کی شان زیادہ ہے تو یا رسول اللہ یہ فیصلہ آپ فرمائیں گے تو میرے آقا باہر آ کے دونوں صاحبوں کے ماتھے کو چوم کے رشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں علی اور صدیق کائنات کے سارے درختوں کی کلمیں بنائی جائیں اور تمام سمندروں کی سیاہی بنائی جائے تم دونوں کی شان لکھی جائے تمہاری شان ختم نہیں ہو سکتی حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بندہ کیس کے لئے آتا ہے جناب یہ میرا مسئلہ ہے تو آپ فرماتے ہیں علی کی ہوتے ہوئے عمر کس طرح فیصلہ کر سکتا ہے تو وہ بندہ آپ کے اعتراض کرتا ہے حضور مولا ہے عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو گسے میں آکر غیز میں آکے ارشاد فرماتے ہیں فرماتے ہیں فرماتے ہیں خبر نہیں کہ یہ کون ہے یہ میں عمر کہتا ہوں یہ میرے بھی مولا ہے سارے مومنوں کے بھی مولا ہے اور جو ان کو مولا نہ مانے عمر اس کو مومن ہی نہیں مانتا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو وہ ہیں جن کو جنہوں نے فرمایا کہ علی اور فاطمہ کے نکاح کی جتنی خوشی عثمان کو ہوئی ہے چھپورے روح زمین اور آسماء کے اوپر کسی اور کو ہوئی نہیں ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس قدر آپ سے محبت اور حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ان صاحبوں کے ساتھ بڑی محبت اور ساڑ سرکار کی امت کے ساتھ بڑی محبت ہمیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے جس قدر مولا کائنات کی شان کو بیان فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاق میں بیان فرمایا حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو واقعی ان اعصاف کے حامل تھے ظاہر ہے اللہ نے شان بیان فرمائی تو مصطفیٰ کریم علی تحییت و السلیم نے آپ نے شان بیان فرمائی تو آپ کے اندر وہ اصاف موجود تھے اس کے باوجود حضرت علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی نے ساری زندگی اپنے آپ سے بڑھ کر امت کو تجید دی امت سے محبت فرمائی سرکار انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبوں سے محبت فرمائی سرکار کے زواج و متحرات کی ہمیشہ ان کی حیاء فرمائی آپ کی احلِ بیعت چاہ رہے ہیں آپ کی اولاد ہی ان سے بھی آپ نے محبت فرمائی اور اس نیت سے محبت فرماتے کہ میرے آقا کریم علی تحییت و تسلیم کی ذات پاک کو حسن سے بڑا پیار تھا اور حسین سے بڑا پیار تھا تو حضرت علی بقار جتنے بھی اصاف بیان کیے جائیں ہماری زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں یہ وقات بہت کلیل ہیں یہ جتنے مرضی ہم یہاں بیٹھ جائیں بیان کرنے سے شروع کر دیں تو یہ وقت جو ہے یہ گزرتے چلے جائیں گے لیکن آپ کی اصاف کا ایک باپ بھی بیان نہیں ہو سکتا میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں جس طرح کہ عزیز بھائی نے توجہ اس بات پر دلائی حضور مولا اکائنات سے محبت ایمان کی علامت ضرور ہے لیکن آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا بھی ایمان کی علامت ہے خالی صرف علی علی کرنے سے معاملات نہیں سلجیں گے جو علی کی ذات نے ہمیں اسباق بیان فرمائے جو تعلیمات ہم تک پہنچائی یہاں تک کہ اپنی جان تک دین پر قربان کر دی صرف دین کے اوپر آنچ نہ آئے اس علی کی ذات سے ہمیں محبت بھی کرنا ہوگی اور ان کے بتاہوے احکامات پر عمل بھی کرنا ہوگا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں سارکار سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا قیامت کے دن جنت میں جانے کے لئے یہ کوئی جواز ہوگا میرے آقا فرماتے ہیں ہاں پوچھا گیا یا رسول اللہ کون جواز ہوگا اجازت کون دے گا پروانہ کون دے گا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں علی پروانہ دے گا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک نے یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کہ اے علی تمہارے ساتھ میری وہ نسبت ہے جو حارون اور موسیٰ کی ہے بجز اس کے کہ میرے بعد نبی کوئی نہیں سرکار کے بعد نبی کوئی نہیں ان صحاب اور اہلِ بیعت کا دامن ہمیں تھامنا ہوگا اور ان کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل پیرا ہو کے دینِ مصطفیٰ کی خدمت کرنا ہوگی اور اسی دین کی حدود میں رہ کر زندگی گزارنی ہوگی اور اسی دین پر اگر اللہ نہ کرے کوئی بندہ مسئلہ کرتا ہے یا کوئی حملہ کرتا ہے تو پھر دین کی خاطر ہمیں جان بھی قربان کرنا ہوگی جس طرح حضور مولا کائنات نے اپنی جان قربان کر دی اللہ تعالی ہم تمام کو سرکار کے اصحاب اور اہلِ بیعت جناب کے پورے خانوادہ سرکار کے اصول و فروح سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے حضور مولائی و مولا کل جناب علیہ مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی انہو آپ کی ذات سے محبت اور آپ کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین بجاہن نبی جل امین صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہ تھے جناب علامہ اسماعی الحقی صاحب اور اب اختتام کی طرف چلتے ہیں تو اختتام پر دعا کے لئے میں دعوت دوں گا جناب علامہ کاری غلام مرتضی صاحب سے کہ آغاز بھی محفل کا انہوں نے کیا اور اختتام بھی وہ کرنے جا رہے ہیں تو میں علامہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ دعا فرمائیں اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک و سلیم و سلی علیہ اللہم ربنا وجعلنا مسلمین لکا و من ذریتنا امتا مسلمتا لک امتا مسلمتا لک وارنا مناسکنا و تب علینا یا مولانا انکان تتواب الرحیم یا اللہ ہم سب کو حقوق اللہ اور حقوق اللہ اور حقوق اللہ عباد کا خیار رکھنے کی توفیق اطاف فرما یہ عارضی زندگی کے دن سیرات مستقیم کے مطابق بسر کرنے کی توفیق اطاف فرما پانجگانہ بات جماعت نماز ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما حضور علیہ السلام کی اصوائے حسنہ پہ ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق اطاف فرما جبائی جان نے کوشش کی اسے بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منذور فرما دنیا میں بھی عزت اطاف فرما اور آخرت میں بخشش کا ذریعہ بنا ہم سب کو اہل بیعت کے محبین میں شامل فرما تمام صحابہ و صحابیات کی محبت سے محبت کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمارے ملک کی خیر فرما ہمارے وطن کی حفاظت فرما افواج پاکستان اور تمام اداروں کے ساتھ ہم سب کو تعاون کرنے کی توفیق اطاف فرما و صل اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علیہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین جی ناظرین یہ تھا آج کا وائس آف ڈسکا کے پروگرام دعا کیجئے حضور کی بارگاہ میں اور اللہ پاک کی بارگاہ میں التجاہ کیجئے گا ہمارے لئے کہ اگر تو یہاں کو گلتی اور کتاہ ہی رہ گئی ہے تو اللہ پاک میں معاف فرمائے اور اگر شرف قبولیت مل جائے تو ہمارے لئے یہ باعث رحمت اور اس طرح کی محفلے ہمارے لئے ہیں ہی باعث رحمت تو وائس آف ڈسکا کو آپ اجازت دیجئے جناب امین رضا مغل صاحب اور خطیب الرحمان قادری کو اجازت دیجئے انشاءاللہ اگلا پروگرام لے کر جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ